اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر اپنی انگلی دلائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹرالوجی میں آنیل کمار سیٹ واسطو ایسٹرالوجی ایکسپرٹ نمشکر میترو میں آنیل کمار سیٹ ایسٹرالوجی اور واسطو ایسپرٹ آج ہم کرک راشی والوں کا شنی 18 سپٹیمبر 2019 کو جو مارگی ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر کیلکولیشن کری ہے اب تک ہم نے سنگ راشی تک کا ویڈیو آپ کو اپلوڈ یوٹیوب کے مادیم سے بتا دیا تھا آج ہم نے کرک راشی کے اوپر ویڈیشن یوٹیوب کے مادیم سے کر کے آپ کو کیلکولیشنز بتا رہے ہیں کہ ان کا شنی کا پرباو کیا رہے گا تو ان کا 18 سپٹیمبر کو شنی اور باقی گروہ کا جو جماوڑا ہے وہ کہاں کہا رہے گا اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں شنی اور کیتو ان کا دھنو راشی میں ان کے چھٹے بھاو میں سنچار کر رہا ہے راہو ان کا 12 ہاؤس میں سنچار کر رہا ہے م weiterhin راشی میں اور منگل ان کا سنگ راشی میں 2 بھاو میں سنچار کر رہا ہے اور سورے بدھ شکر جو ہے 3 بھاو میں ان کا سنچار کرے گا اور برسپتی ان کا 5 ہاؤس میں سنچار کر رہا ہے تو کل ملا کے اگر گریہوں کی پوزیشن دیکھیں تو برسپتی ان کا کے اندر میں بیٹھا ہوا ہے ترکون میں اور باقی گراہ کوئی بھی ان کا کے اندر میں نہیں ہیں تو قرق راشی والوں کا جو باقی کے گرہ ہیں وہ سارے ٹویلتھ آوس میں بیٹھے ہوئے ہیں سیکنڈ آوس میں بیٹھے ہیں تیسرے باؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چھٹے باؤں میں تو یعنی کی پاپی ستھانوں پر گرہوں کا جمعورہ ہے یعنی کی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ چھٹا باؤ کرجہ روک بیماری کا ہے بارما گھر ہمارا ایکسپینسز کا ہے فوران یاترہ کا ہے خرچوں کا میڈیکل ایکسپینس کا ہے تیسرا پاکرم کا ہے ہمارے کانفیڈنس لیول کا ہے تو ان ستھانوں پر گرہوں کا جمعورہ ان کا ہوا بڑا ہے کہ اندر میں کوئی گرہ ان کا نہیں ہے جیسے ایک چار سات دس میں ان کے کوئی بھی گرہ اس سمیں گوچر میں نہیں ٹرانزٹ کر رہے ہیں سوائے چندرما کے جو کی وہ ڈھائی دن میں راشی پریورتن کر لیتا ہے تو شنی کی پوجیشن اگر دیکھا جائے شنی کی پوجیشن ان کی کیتو کے ساتھ چھٹے باؤں میں بنی ہوئی ہے شنی ان کا جو ہے وہ ابھی شکر کے نقشتر میں انیس پوائنٹ پنچتالیج دگری پر یہ اٹھارہ سپٹیمبر دوہزار انیس کو مارگی ہو جائے گا اور کیتو جو ہے وہ بھی شکر کے نقشتر میں ہی چل رہا ہے تو چھٹا باؤں میں ان دونوں گرہوں کا جو جماروہ ہوا پڑا ہے ان کو کرجے سے اب مقتی ملنے والی ہے جو کرجہ ان کے اوپر چڑھا تھا وہ ان کا دیرے دیرے اب اترنا ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے گا کیوں اس کا کارنج یہ ہے کہ کیوں برسپتی بھی تین نومبر کو اپنی سویں کی راشی میں دھنو راشی میں یہ پرویش کرے گا جو کی سویں کی اس کی راشی ہے اب جو شنی کی پوجیشن ہے شنی کی پوجیشن چھٹے باؤں میں ان کے سیدھے تیسری درشتی سے ان کے ایٹھ ہاؤس کو دیکھے گا جو کی ان کی ہیلتھ میں امپرومنٹ لائے گا اور کالٹ سٹیڈیس میں ان کا دھیان بڑھے گا اور ساتھویں درشتی سے یہ سیدھا ٹویلتھ ہاؤس کو فورن جاترہ پر دیکھے گا کرک راشی والوں کا ودیش کا ٹرپ آٹھارہ سپٹیمبر کے بعد آنے والا ہے جو لوگ ودیش میں جانا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں بچے کرک راشی والے ان کے لئے ٹائم شب شروع ہونے والا ہے کیونکہ وہاں پر راہو آرڈڈی بیٹھا ہوا ہے راہو بھی آدھرانک شتر میں تب تک پرویش کر جائے گا اور شنی کی ساتھویں درشتی جو ہے آپ کی مطن راشی پر پڑھنے سے آپ کا ایکسپینس یاتروں کا دور شروع ہونے والا ہے اور شنی کی جو ہے دسمی درشتی کی بات کریں تو دسمی درشتی ان کی کنیا راشی تیسرے بہو میں پراکرم پر پڑھے گی وہاں پر آرڈڈی شکر بدھ اور سورے کا وہاں پر وراجبان رہیں گے شکر اور بدھ لکشمی نرائن یوگ آپ کا تیسرے بہو میں رہے گا مطنوں سے سپورٹ ملے گی کومنیکیشن انٹرویو آدھی میں آپ کو کامیابی ملے گی کیونکہ تیسرا باب انٹرویو کا بھی ہوتا ہے اور شنی کی درشتی ہونے سے شکر بدھ کے ساتھ سمپرک ہونے سے آپ کا تھرڈ ہاؤس جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو کافی اچھا فل ملنے والا ہے تو انٹرویو جن کی رکی ہوئی تھی یا جنہوں نے جاب چینج کرنی ہے کرک راشی والوں کے لیے وہ ٹائم کافی اچھا شروع ہونے والا ہے اور اگر دوسری بات کریں راہو کی راہو ان کا مطن راشی میں ٹویلتھ ہاؤس میں آدھرہ نقشتر میں پرویش کرنے جا رہا ہے آدھرہ نقشتر جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی راہو کا سوئے کا نقشتر ہوتا ہے اور جن کی کنڈلیوں میں آدھرہ نقشتر میں راہو بیٹھا ہوا ہے یا شتبیشہ نقشتر میں راہو بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے بھی کافی ٹائم شروع اچھا شروع ہونے والا ہے کیونکہ راہو جب اپنے ہی لگن کنڈلی میں جیسے اپنے نقشتر میں بیٹھا ہے اور گوچر میں بھی اپنے نقشتر میں آتا ہے تو اس کا پروباب ڈبل ہو جاتا ہے تو راہو آپ کا ٹویلتھ ہاؤس میں پوراں ویدیش کی یاترہ پر بیٹھا ہوا ہے تو راہو یہاں سے آپ کو ویدیش کی یاترہ دے گا کیونکہ راہو کا ٹرانزٹ ابھی کافی باقی ہے کیونکہ اگلے سپٹیمبر تک یہ راہو ٹویلتھ ہاؤس تک چلے گا اور دوسری بات کریں گروہ کی گروہ پانچ نومبر دوہزار انیس کو بھی یہ دھنوراشی میں پرویش کر دے گا جو کی کیتو کے نقشتر میں پرویش کرے گا اب گروہ جب چھٹے باو میں آجے گا تو آپ کو کافی فائدہ دے گا کیونکہ چھٹا باو آپ کا کرجہ روک بیماری کا ہوتا ہے اس سے آپ کو کافی فائدہ کرے گا اور آپ کا کرجہ بھی ڈکلائن ہوگا اور جو لون لینا چاہتے ہیں اپنی ہائر سٹڈی کے لیے ان کی بینکنگ سے ان کو فنڈنگ مل جائے گی جو ویپار میں جنہوں نے ورکنگ کیپٹل کے لیے لون اپلائی کیا ہوا ہے کرکراشی والوں کا ان کا بھی یہ گروہ یہاں پر سینکشن کر دے گا تو ویپار میں بھی آپ ورکنگ کیپٹل کو کریٹ کرنے کے لیے ایک شب سمئے آپ کا برسپتی کے دوارہ آپ کا کافی اچھا آنے والا ہے اور ادھر سے دوسری بات کریں آپ کا جو شنی کا شنی آپ کا ستائیس دسمبر دوہزار انیس کو اترہ چھاڑہ نقشتر میں پرویش کرے گا جو کی سورے کا نقشتر ہوتا ہے سورے کے نقشتر میں جب شنی جائے گا تو سورے کی راشی جو ہے آپ کی سنگ راشی دوسرے باپ کی راشی ہے جو کی دھن باپ کی راشی ہے تو شنی جیسے ہی اترہ نقشتر میں پرویش کرے گا تو آپ کا سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ کی وانی ایکٹیویٹ ہو جائے گی آپ کا بینک بیلنس ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ کو شنی بغوان کافی اچھا فل دے گا آپ کے بینک بیلنس کو بڑھائے گا کرجے میں مکتی دے گا اور بینک کی بیلنس ہونے سے آپ اپنی ایکسفنسز جو ہے اس کو آسانی سے میٹ کر پائیں گے آپ کی ورکی گیپٹل اور پوزیشن میں بھی کافی فیدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ شنی جو ہے وہ مکر راشی میں چوبیس جنوری دو ہزار بیس کو پرویش کرے گا نقشتر اترہ شڑا ہی رہے گا مکر راشی آپ کی ساتھویں راشی ہے ساتھویں گر کی راشی ہے جہاں پر آرڈی آپ کا گرو بھی پیچھے سے مارچ میں آ جائے گا تو دونوں کا کے اندر میں یہ جو یوگ آنے جانے والا ہے مکر راشی والوں کا وہ دراستیکلی آپ کی جیوہوں نے بہت پوزیٹیو ایفیکٹ لے کے آ رہا ہے کیونکہ وہ سیدھا آپ کی لگن کو دیکھے گا لگن کو دیکھے گا آپ کی ہیلت میں امپرویمنٹ کرے گا پارٹنس شپ سے آپ کو کام کی اوفر آ سکتی ہے کرک راشی والوں اور آپ کا ڈیلی روٹین میں بھی آپ کو کافی اچھا کام مل سکتا ہے تو ایک ایک پلس سائن ایک پوزیٹیو سائن آپ کی راشی میں آنے والا ہے اور دوسری بات کریں اگر آپ کی منگل کی منگل آپ کا سنگ راشی میں بیٹھا ہوا ہے جو کی وانی میں بیٹھا ہوا ہے سنگ راشی میں سیکنڈ آس میں منگل یوک آر پلانیٹ ہے آپ کا وہ کافی اچھا فل دینے والا ہے منگل آپ کو پروپٹی سے دھن دے گا آپ کو اوڑ جا دے گا باڈی میں آپ کی وانی میں اچھا اگریسیو تھوڑا سا لے کے آ سکتا ہے لیکن وانی کو آپ کنٹرول رکھیں گے کیونکہ کرک راشیوانوں کے سپیشلیٹی ہوتی ہے کہ وانی ان کی سوفٹ رہتی ہے ہمیشہ چندرمہ کی راشی بن جاتی ہے ادھر سے اگر بات کریں شکر سورے اور بدھ جو آپ کا تیسرے باو میں بیٹھا ہوا ہے یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے یہاں پر لکشمی نرائن جوگ بدھ اچھ کا شروع سورے آپ کا کنی راشی میں بدھ آدھتے جوگ اور لکشمی نرائن جوگ آپ کے جیوان میں بہت پریورتن لے کے آ رہا ہے کیونکہ آگے کا چلن طولہ راشی کا چوتھے باؤ میں آپ کی پروپٹی میں اردان پردان دکھ رہا ہے آپ جب شکر اور بدھ دونوں ملکے آپ کی چوتھے باؤ میں آئے گے آپ نئی گاڑی یا پروپٹی میں رینویشن یا کوئی سیل پرچیس کا کارک کریں گے تو اگلا جو ٹرانزٹ آئے گا شکر بدھ کا وہ آپ کے فیفت ہاؤس میں آئے گا ایجوگیشن میں آئے گا بچوں سے آپ کو خوشی ملے گی جن کو کنسیو کرنا ہے ان کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا شروع ہونے والا ہے تو شنی کا اور جو منگل کا بدھ کا شکر کا رہو کیتو کا جو ہے وہ آپ کو میں نے آلڈی بتا دیا ہے کیتو جو ہے آپ کا یہاں چھٹے باؤ میں رہے گا تھوڑا سا آپ کو ہیلٹ کے پرتی سکیت رہنا ہے کیونکہ کیتو جو ہے وہ شکر کے نقشتر میں یہاں پہ ٹرانزٹ کر رہا ہے اس کے لیے آپ کو کیتو کی ریمیڈیز ضرور کرنی ہے کیونکہ کیتو چھٹے باؤں میں جب کسی گرہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس گرہ کی کارتف چیزوں کو روک دیتا ہے تو اس کی ریمیڈی کرنے سے اس گرہ کی کارتف چیزوں میں آپ کو کافی فیدہ ملے گا تو کیتو کی ریمیڈی ہے کالے کتے کی سیوہ جیسے گنیش بغوان کی ارادنا کرے گنپتی بابا موریا کی آپ پر ارادنا کرے گنیش کے منتروں کا اچارن کرے گنیش جی کو جتنا مانیں گے اتنا ہی کیتو آپ کا نیگٹیف ایفیکٹ کم کر دیتا ہے اور شب فل میں پریورتن کر دیتا ہے کیتو ایک ایسا گرہ ہے سوپرچویلٹی میں اس کا بہت تغڑا رول ہے اور جب یہ دیتا ہے دھن تو انکسپیکٹڈ دیتا ہے قسمک دیتا ہے تو کیتو جو ہے لاتری سٹا میں بھی کافی اس کا مانا جاتا ہے تو رتن اس کا لسنی ہوتا ہے لیکن رتن ایسے نہیں پہنا پوچھ کے آپ پہنیں گے لیکن شنی اور کیتو کا جو چھٹے باؤں میں جماڑا ہے آپ کے شتروں میں بھی بریدی جو پیچھے کر رہی تھی اب وہ کیتو یہاں پر شنی اس کو شانت کر دے گا گپت شتروں جو آپ کے ابر کے آ رہے تھے وہ آپ کے شانت ہو جائیں گے تو یہ جو وشلیشن ہے ہم نے کرک راشی والوں کا آپ کو ایک کے گریک کا الگلک ریفائن کر کے بتایا تو آشا کرتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور ریمیڈی کے طور پر آپ حنومان جی کی اپاسنا جرور کریے کیونکہ شنی بغوان اگر کسی سے کنٹرول ہوتے ہیں تو بجرنگ بلی سے ہوتے ہیں اور دوسری بات ہے شنی کی کالی چیزوں کا آپ بغیر آپ دان کریں گے تو اس کی نیگٹیو جو تو تیسری ترشیس میں جو ترشی نینکی اس کے میں جو پاور ہوتی ہے نیگٹیو ہو رہا کی وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ شنی ہمارے کرموں سے ڈیفائن کرتا ہے تو جب یہ تیس نیس کرنے میں آتا ہے تو کافی ڈسٹرکشن کا کارک بھی بنتا ہے شنی اس لئے آپ کو اس کے پریے کے دوارہ شنی بغوان کو کنٹرول رکھیں گے تو آپ کے جیون میں بہت دراسٹیکلی پوزیٹیو پریورتن آنے والا ہے تو اسی کے ساتھ آپ سے آگے لیتے ہیں نمشکال